منافقوں کے لیے قرآن مجید میں الفاظ ہیں کہ تَبَى اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِم یہ تَبَىٰ اَن مَادَا یہ عَلَىٰ کی سِلَىٰ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے پریپوزیشن جو استعمال ہوتی ہے اس کے ساتھ عَلَىٰ کی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے تَبَىٰ عَلَىٰ اس کے معنی ہوتے ہیں مہر کر دینا تَبَىٰ عَلَىٰ کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوگا تو اس کے معنی ہوں گے مہر کرنا تو اب اس جملے کو آپ ٹرانسلیئر کر سکتے ہیں تَبَىٰ فیل ہو گیا آپ کا اللہو فائل ہو گیا اللہ پریپوزیشن ہوگی اور قُلُوبِهِم وہ جو اصل میں مفہول تھا کیونکہ وہ مفہول ہی ہوتا ہے نا جس پہ پریپوزیشن کا ہم استعمال کرتے ہیں اگر پریپوزیشن نہ ہوتی تو ہم کہتے ہیں تَبَىٰ اللہو قُلُوبَهُم لیکن جب اللہ کی پریپوزیشن استعمال ہوئی ہے لہٰذا اس کی وجہ سے وہ مفہول آپ کا حال جرمے سلا جائے گا تو تَبَىٰ اللہو عَلَىٰ قُلُوبِهِم اللہ نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا مہر کر دیا ایسے افعال جو پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں ان کا مجھول آپ کس طریقے سے بنائیں گے یہ پوائنٹ میں آج ایڈ کر رہا ہوں کل کے ٹاپک میں ایسی صورت میں ڈائی ہم نے وہی استعمال کرنی ہے یعنی ہم کریں گے کیا مجھول بنانے کے لیے فائل کو مینشن نہیں کریں گا تو یہ کچھ آپ کے پاس بچا ہے اس کو آپ نے اسی طرح خوئلہ کی ڈائی پر رکھنا ہے تو بھی آپ ٹھیک اور وہ مفہول تھا جس کو ہم نے نائب الفائل کا درجہ دیا تھا اب وہ مفہول یہاں بھی اللہ کے ساتھ استعمال ہوا تھا نا تو اب وہ جب نائب الفائل کے دور پر استعمال ہوگا تب بھی اللہ کے ساتھ استعمال ہوگا یعنی وہ پریپوزیشن اپنی جگہ پر قائم رہے گی تو یہ کہا جائے گا ان کے دلوں کو مہر کر دیا گیا شدر منافقون میں یہ الفاظ ہے یہ ان کا حال اس وجہ سے ہے کہ پہلے وہ ایمان لائے تھے پھر انہوں نے کفر کیا تو ان کے دلوں کو سیل کر دیا گیا ان کے دلوں کو مہر کر دیا گیا اور یہ بات تو ہم تیہ کر چکے ہیں کہ ہمارا جو مجھول ہے وہ متعددی افعال سے بنے گا لازم افعال سے مجھول نہیں بنے گا جیسے زہابہ بربہ ہمارا وہ گیا اس سے آپ مجھول نہیں بنائیں گے کیونکہ لازم فعل ہے ہاں اگر آپ اسے بنانا چاہتے ہیں تو پہلے سے آپ کو متعددی کرنا پڑے گا زہابہ کے معنی جانا اور زہابہ کے بعد جب باقی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے تو پھر اس کے معنی ہوتا ہے لے جانا اب یہ متعددی بن گیا تو اس سے اب آپ مجھول بنا سکتے ہیں زہابہ بی اب وہ پریپوزیشن ساتھ ہو رہی گی یہ آگے کی باتیں ہیں مجھول کے بعد آج ہم اپنا نیا ٹاپک شروع کرنے لگے قرآہ علیہن کتابن ایک سادہ جملہ فیلی ہے میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے قرآہ اس میں فیل ہے علیہن فائل ہے کیونکہ آپ کو حالت رفع بتا رہی ہے اور کتابن آپ کا مفہول ہے حالت نصب میں استعمال ہوئے کراہو علیہن کیا فرق پڑے جملے میں کتاب کی جگہ پر میں نے ضمیر استعمال کی یعنی وہ ظاہر تھا اس کی جگہ پر میں نے ضمیر استعمال کی اور اب چونکہ ہمارا فائل ظاہر ہے اور مفہول ضمیر ہے تو میں نے اس مفہول کو فیل کے ساتھ اٹیج کر کے استعمال کیا ایسے ہی ہے نا یعنی جو نورمل درطیب کی بات اصل میں میں کر رہا ہوں آپ نے ذہن میں بات رکھنی ہے یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں درطیب کے حوالے سے کہ نورمل درطیب ہماری جملہ فیلی میں فیل فائل اور مفہول کی ہوتی ہے لیکن کچھ صورتیں ایسی ہوں گی جس میں آپ کو اس سے ذرا ہٹنا پڑے گا قرآہو علیون ایک بات ہم مفہول کو فائل سے پہلے بھی لا سکتے ہیں یعنی اس اوپر والے جملے کو قرآہ کتابن علیون یوں بھی کہہ سکتے ہیں مفہول میں کوئی فرق نہیں پڑے گا بلکہ مفہول کو ہم فیل سے پہلے بھی لا سکتے ہیں اگر مفہول کو میں فیل سے پہلے لا ہوں تو کیا جملہ بنے گا کتابن کرا علیون نورمل ترتیب فائل اور مفہول آگے پیچھے ہو سکتے ہیں یہاں تک کہ آپ مفہول کو فیل سے پہلے بھی لا سکتے ہیں مفہول کے فیل سے پہلے آنے کی صورت میں وہ جملہ فیلیا ہی رہتا ہے پوائنٹس بہت اہم ہیں کیونکہ اگلا ٹاپک ہمارا یہی سے سٹارٹ ہوگا مفہول آپ فیل سے پہلے بھی لے آئیں تو وہ جملہ فیلیا ہی رہے گا فائل کو آپ اگر فیل سے پہلے لے آئیں تو اب وہ جملہ فیلیا نہیں رہتا بس یہ ایک باری ایک سا پوائنٹ ہے اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے مفہول آپ فیل سے پہلے بھی لا سکتے ہیں تو جملہ فیلیا ہی رہے گا لیکن آپ فائل کو اگر فیل سے پہلے لے رہے ہیں یعنی اگر جملہ لکھیں کیا بنے گا علی کرا کتابا تو اب یہ جملہ یہ جملہ فیلیا نہیں رہا جملہ اسمیا بن گیا تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے جملہ فیلیا کو جملہ اسمیا میں تبدیل کرنا ٹھیک ہے یہ ہمارا ٹاپک ہے یہ کیوں ہمیں ضرورت پیش آئے گی ایسا کرنے کی ہم ایسا کیوں کرتے ہیں اس کا جواب میں آپ کو آہستہ آہستہ کر دیتا ہوں اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں آپ فائل کو جملے میں سے اٹھائیں اور فیل کے شروع میں لے جائیں آپ کا جملہ فیلیا جملہ اسمیا میں تبدیل ہو جائے گا جیسے کہ خلق اللہ الارضا اللہ نے زمین کو پیدا کیا میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ آپ کا جملہ فیلیا ہے اس کو آپ جملہ اسمیا میں تبدیل کریں تو کرنا کیا آپ نے فائل کو اٹھانا ہے ذہن میں رکھی گا فائل کو مفہول کو اگر آپ شروع میں لے جائیں گے تو وہ جملہ فیلیا ہی رہے گا یعنی الارضا خلق اللہ وہ جملہ فیلیا رہے گا مفہول کے شروع میں آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جب آپ فائل کو فیل کے شروع میں لے جاتے ہیں تو اب وہ جملہ فیلیا نہیں رہتا بلکہ جملہ اسمیا بن جاتا ہے تو جملہ اسمیا میں جب یہ کنورٹ کریں گے تو یہ بن جائے گا آپ کا اللہ خلقل ارضا تو بہت آسان طریقہ ہے پچھلی گفتگو کو اگر ایک سائٹ پہ رکھ دیں تو آپ نے جملہ فیلیا کو جملہ اسمیا میں بنانے کا طریقہ سیکھا ہے کہ آپ فائل کو اٹھائیں جملے میں سے اور فیل کے شروع میں لے جائیں جس سے وہ جملہ اسمیا بن گیا اب وہ جملہ فیلیا نہیں رہا ٹھیک اب جملہ اسمیا بن گیا تو اب اس جملہ فیلیا والے قواعد سب ختم اب جملہ اسمیا والے قواعد شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے وہ کیسے اس کی طرف ابھی آتا ہوں پہلے کچھ ایکسیمپنس مزید کر لیتے ہیں دخل المعلم مولم داخل ہوا جے اس کو جملہ اسمیا میں کنور کرنا ہے کرنا کیا ہے فائل کو اٹھائیں فیل کے شروع میں لے جائیں المعلم داخل اب دیکھیں یہ آپ کو جملہ فیلیا تھا فیل اور فائل فیل فائل مل کر جملہ فیلیا مکمل ہو گیا اب یہ جملہ اسمیا بن گیا اب یہ آپ کا مبتدہ ہوگا اور یہ والا حصہ جوہی ہے اس کی خبر بن جائے گی مبتدہ اور خبر اور جملہ اسمیا کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا کہ جنس اور عدد میں خبر اپنے مبتدہ کے مطابق استعمال ہوتی ہے اس بات کو پھر ایک مردبہ غور سے سنیے گا جملہ اسمیا کے قواعد کیا تھے کہ جملہ اسمیا میں خبر جنس اور عدد کے ادبار سے مبتدہ کے مطابق استعمال ہوتی ہے کیونکہ اس کا تعلق اب اگلے جملے سے ہے دخل المعلمانی آپ کا فائل اسم ظاہر ہے تو فیل واحد استعمال ہوئے جملہ فیلیہ پہ بہت بات ہو چکی ہے اب کس کو ہم جملہ اسم میں میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں المعلمانی اب یہ آپ کا مبتد ہے جنس اور عدد کے ادبار سے جنس مذکر اور عدد مسنہ تو اب جو خبر استعمال ہوگی وہ بھی مسنہ استعمال ہوگی تو دخلہ کے بعد والا سیخہ کونس ہے دخلہ المعلمانی دخلہ بس یہ پوائنٹ اسم ہے اگر کلیر ہو گیا تو الحمدللہ اس طرح آگے چلیں دخل المعلمون میں باقی حرکات نہیں لگا رہا دخل المعلمون مولم داخل ہوئے اس کو جملہ اس میں ہمیں کنورٹ کریں المعلمون داخل اب دیکھیں یہ واحد تھا مذکر تھا تو خبر بھی واحد مذکر استعمال ہوئی یہ مسنہ مذکر خبر مسنہ مذکر یہ جمع مذکر خبر جمع مذکر اسی طرح دخلات المعلمات معلمہ داخل ہوئی آپ کا جملہ فیلیا اس کو اس میں ہمیں کنورٹ کریں المعلمات دخلت پھر دخلت المعلمتانی دو معلمات داخل ہوئی اس کو جملہ اس میں ہمیں کنورٹ کریں المعلمتانی دخلت اور پھر جمع کا بھی ساتھ کر لیں دخلت المعلمات جی المعلمات دخلت بس یہ ہمارا آج کا چھوٹا سا ٹاپک ہے لیکن ہم اس کی ٹریکٹس کریں گے ایکزمپل کے ساتھ انشاءاللہ پس پوائنٹ سمجھنے والا یہ ہے کہ دیکھیں جملہ فیلیا ہم نے جس سے کہا تھا وہ فیل سے شروع ہونے والا جملہ جملہ فیلیا تھا آپ کا فائل اگر اس میں ظاہر ہے تو فیل واحد ہی میں نے استعمال کیا ہے چاہے فائل واحد ہو مصنع ہو جمع ہو لیکن جنس کا میں نے لحاظ رکھا ہے مذکر کے لئے مذکر فیل مونس کے لئے مونس فیل لیکن جب آپ نے جملہ فیلیا گیا جملہ اس میں ہمیں کنورٹ کیا تو اس پر پھر جملہ اس میں ہے کہ قواعد لاغوئے مبتدہ خبر خبر دو اعتبارات سے جنس اور عدد کے اعتبار سے مبتدہ کے مطابق آپ کا مبتدہ واحد مذکر تو خبر بھی واحد مذکر مبتدہ آپ کا جمع مذکر تو خبر بھی جمع مذکر مبتدہ آپ کا مصنع مونس تو خبر بھی مصنع مونس ٹھیک ہے تو یہ پوائنٹ تھا اب وہ بات کہ ہمیں کیا ضرورت پیش کیا آتی ہے جملہ فیلیا گو جملہ اس میں ہمیں کنورٹ کرنے کی دیکھیں جب ہم کہتے ہیں کہ خلق اللہ الارضہ اللہ نے زمین کو پیدا کیا جملہ اس میں ہمیں لے کے گئے آپ اس کو اللہ خلق الارضہ تو بس ایکسپریشن ہے یہ ایک زور پیدا ہو جاتا ہے فائل پر سٹریس دینا جب مقصود ہوتا ہے اللہ نے زمین کو پیدا کیا اب یہ آپ کو ترجمہ میں زور لکھا ہوا نہیں ملے گا ترجمہ یہ ملے گا لکھا ہوا کہ اللہ نے زمین کو پیدا کیا لیکن اب جس طریقے سے میں آپ کے سامنے اس کو بیان کر رہا ہوں کہ اللہ نے زمین کو پیدا کیا اللہ نے زمین کو پیدا کیا اب یہ سٹریس ہے یعنی جب آپ فائل پر زور دینا چاہتے ہیں تو جملہ فیلیا کو جملہ اس میں ہمیں کنورٹ کرو ٹھیک ہے اب وہ قواعد کے ادبار سے آپ جملہ اس میں ملے کے جائیں گے یہ تو تھی ایکزمپل از کے حوالے سے کہ آپ کا فائل اسم ظاہر ہے لیکن ہو سکتا ہے آپ کا فائل اسم ظاہر نہ ہو جیسے کہ ایکزمپل آپ کے سامنے ہے داخلہ وہ داخل ہوا جملہ فیلیا میں کہتا ہوں جملہ فیلیا کو جملہ اس میں ہمیں کنورٹ کریں سب سے پہلے تو جو بات آپ کی ذہن میں آنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جملہ فیلیا کو اس میں ہمیں کنورٹ کیسے کیا جاتا ہے فائل کو لیا جاتا ہے اور فیل کے شروع میں لگا دیا جاتا ہے اب یہاں پر فائل کہاں ہے اس کے اندر چھپا ہوا ہے اس کے اندر چھپا ہوا ہے نا کون چھپا ہوا ہے ہوا اس کو اٹھائیں باہر نکال دیں تو داخالہ سے جملہ اس میں کیا بنے گا ہوا داخالہ میں نے آپ کو کہا تھا ایک دن آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی کے گردان کے ہر سیخے میں ایک فائل ضمیر کی صدق میں چھپا ہوا ہے ایک وقت آئے گا ہم اسے باہر نکال لیں گے تو آج وہ دن ہے ہم اسے باہر نکال رہے ہیں کیوں اس لئے کہ ہم نے جملہ اس میں بنانا ہے داخالہ سے ہوا داخالہ داخالہ ہما اس کے اندر کون چھپا ہوا ہے ہما داخالہ داخلو ہم داخلو اسی طرح داخلت سے ہیا داخلت داخلتا ہما داخلتا داخلنا ہنا داخلنا داخلتا جی اس کے اندر کون چھپا ہوا ہے انتا باہر نکال دیں انتا داخلتا داخلتا کون چھپا ہوا ہے کون چھپا ہوا ہے اس کے اندر انا باہر نکالیں انا داخلتا اسی طرح داخلنا نحنو داخل نا تو جب آپ کا فائل ضمیر کی صورت میں ہے اور آپ اس کو جملہ اسی میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اس ضمیر کو باہر نکال لیں اور اگر ظاہر کی صورت میں ہے تو وہ تو بہت آسان ہے اب اسے جملے میں سے اٹھائیں فیل کے شروع میں لے جائیں اور فیل میں تبدیلی لے آئیں اسی فائل کے مطابق جو کہ اب مبتدہ ہوگا اب وہ فائل نہیں کہلائے گا جملے میں اس کے ایکزمپل اور آپ کو قرآن مجید سے بڑی خوبصورت ایکزمپل دیتا ہوں پھر انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گی فعالہ اس کے معنی کرنا کیا رکھتے ہیں فعالہ اس نے کیا ٹھیک ہے فعالہ فعالہ سے میں جملہ بنانا چاہ رہا ہوں تو نے کیا اس کے عربی کیا ہوگی تو نے کیا گردان چلے سیمپل آپ کا فائل ضمیر کی صورت میں نا تو گردان چلے فعالہ فعالہ فعالو فعالت فعالتا فعالنا فعالتا فعالتا آپ کا جملہ فیلیا فیل اور فائل مفول میں اٹھ کر رہا ہوں مفول میں اٹھ کر رہا ہوں شروع میں نہیں لے کے آنا آپ نے کیونکہ یہ مفول ہے جملہ اس میں میں کروٹ کیا جائے گا تو فائل کو اٹھایا جائے گا اور شروع ملا جائے گا اور فائل کیونکہ سمیر کی صورت میں ہے لہٰذا انتا کو آپ اٹھائیں اور باہر رکھیں وہ آپ کا بن گیا انتا فعالتا انتا فعالتا اب زور پیدا ہوگا کہ تُو نے یہ کیا افعالتا حضا تُو نے یہ کیا انتا فالتا حضا تُو نے یہ کیا زور پیدا ہوگیا ہم آیا حل استعمال کرتے ہیں نا ٹھیک ہے چاہے جملہ اسمیا ہو چاہے جملہ فیلیا ہو یعنی سوالیا وہ والا سوال ہے کیا تُو نے یہ کیا اس کا جو اب ہاں یا نامے ہوگا تو اس کے لئے آپ آ لگا دیں حل لگا دیں آ لگا دیں تو کیا بن جائے گا آپ کا انتا فالتا حاضر کیا تو نے یہ کیا اب یہ دیکھیں زور پیدا ہوا ہے صرف اس جملہ فیلیا کو جملہ اس میں کنمٹ کرنے سے اپنے خوبصورت الفاظ ہیں قرآن مجید میں سوت الانبیاء میں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے محبت میں جا کے ان کے تمام بتوں کو توڑ دیا فجالہم جزازن پاس اس نے کر دیا ان کو بنا دیا ان کو ٹکڑے ٹکڑے اللہ کبیراں سوائے ان میں سے بڑھے کو اب جب وہ واپس آئے ہیں تو کیا الفاظ تھے قرآن مجید نے جو ان کے نکل گئے ہیں کہ من فعل حاضر بی آلی حاتینا من فعل حاضر بی آلی حاتینا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا اب انہوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے وہ ان کا برے انداز میں ذکر کرتا ہے یوکالو لہو ابراہیم اسے ابراہیم کہا جاتا ہے تو انہوں نے کہا اچھا بلاؤ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے بلائا ہوگا اللہ کی رسول تو ظاہر ہے وہ انہیں مانتے نہیں تھے تو ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ وہ عدب سے احترام سے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوگئے ہوں گے ان کے لئے اور انہوں نے پوچھا ہوگا کہ پلیز آپ ذرا بتائیں کیا آپ نے ہمارے معبدوں کے ساتھ یہ کیا اب یہ وہ ایکسپریشن جو ہے یہ ایکسپریشن کہاں سے آئے گا یہ ایکسپریشن آپ کو قرآن مجید بتائے گا جمعہ اس میں کے ذریعے سے اب وہ حصہ یعنی ایک شدید قسم کی آپ دیکھیں کیفیت کیا کہ سب بھتوں کو توڑ دیا قرآن نے کہا نا اللہ کا بیرن سوائے ان میں سب سے بڑے ایک جو ان میں سب سے بڑا تھا اس کو چھوڑ دیا اور وہ آلہ جو تھا آلہ قتل وہ اس کے کندے پر اٹھگا دیا اور سکون سے بیٹھ گئے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص انداز جو ہے وہ عطا کیا بات سمجھانے کا یعنی بات وہ ایسے سمجھاتے تھے کہ اندر سے انسان کے واقعے نکل جاتا تھا کہ بات بندے کی ٹھیک ہے تو اسی طریقے کو انہوں نے اختیار کرتے ہوئے جب طریقہ اپنایا تو جب سامنے آئے اور وہ داگ پیستے ہوئے کہ اب دیکھیں اگلے الفاظ ہے وہ بھی آپ الحمدللہ کر سکتے ہیں الہن کہتے ہیں مابود کو الہن اسی جمع استعمال ہوتی ہے آلہتن ٹھیک ہے آلہتن اور پھر آلہتنا ہمارے مابود ہمارا تو انہما الہکم الہ واحد ٹھیک ہے ان کے ادبار سے اگر اس کو سمجھیں تو آلہتنا ہمارے مابود بی آلہتنا ہمارے مابودوں کے ساتھ سمپل باہ کا ترجمہ جو ساتھ کے معنی میں کرتے ہیں اَنْتَ فَعَلْتَ حَاظَ بِعْلِحَتِنَ کیا تُو نے یہ کیا ہے ہمارے مابودوں کے ساتھ اور پھر آگے الفاظ ہیں یا عبراہیم یا عبراہیم بھی ہم پڑھ چکے ہیں ابھی دیکھیں قرآن مجید کی الفاظ میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں اور بہت ہی سانی سے آپ اسے سمجھ سکتے ہیں انتہ سے شروع ہو رہا ہے جملہ سوالی ہے تو جملہ اسمیہ ہے فیلیہ نہیں ہے یعنی یہ بھی کہا جا ساتھا تھا اَفَالْتَ حَاظَ بِعْلِحَتِنَا یا عبراہیم لیکن وہ زور پیدا نہیں ہوتا تھا زور پیدا کرنے کے لئے اس کو اسمیہ ہمیں کنورٹ کیا گیا اَفَالْتَ حَاظَ بِعْلِحَتِنَا یا عبراہیم عبراہیم کیا تو نے کیا ہے ہمارے مابودوں کے ساتھ تو کیا جواب تھا ابراہیم علیہ السلام کا بل بَلْفَعَلَهُ قَبِیرُهُمْ حَاظَ اب یہ دیکھیں قَبِیرُهُمْ حَاظَ یہ کنسٹرکشن میں نے آپ کو کروائی تھی اس وقت یاد ہوگا آپ کو جب مرقبِ اضافی میں اشارے کا استعمال میں نے ہم کرائے تھا ان کے اس بڑے نے بَلْفَعَلَهُ اب یہ ہو کی ضمیر وہ جو پوچھا گیا نا کام یہ ایک حَاظَ کی دفجاری ہے بَلْفَعَلَهُ قَبِیرُهُمْ حَاظَ یہ ان کے اس بڑے نے کیا ہے فَسْأَلُهُمْ اِنْ قَانُوا يَنْتِقُونَ ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں اب یہ وہ انداز تھا کہ انہیں سوچنے پر مجبور کیا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کہ دیکھ لو یہ ان کے بڑے نے کیا یہ کھڑے اور آلہ قتل بھی اس کے پاس ہے تو فَسْأَلُوْهُمْ اِنْ قَانُوا يَنْتِقُونَ پوچھ لو ان سے اگر یہ بولتے ہیں فَرَجَعُوا إِلَا أَنفُسِهِمْ رَجَعَا رَجَعَا رَجَعُوا وہ لوٹے إِلَا أَنفُسِهِمْ انہوں نے اپنے اندر جھاکا ٹھیک ہے اندر جب انہوں نے جھاکا تو اندر سے حواز کیا آئی إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ یقیناً تم ہی ظالمون یعنی اندر ان کا جو ہے وہ گواہی دی اندر نے کہ تم ہی ظلم کرنے والے ہو بات ان کی ٹھیک ہے پھر ان کہنے جواب کیا انہوں نے دیا کہ لَقَدْ عَلِمْتَا تو تو جانتا ہے ابراہیم مَا هَا أَوْلَا يَنْتِقُونَ کہ یہ بولتے نہیں اس پر حضر ابراہیم علیہ السلام نے جو ان سے بات کی کہ اَفَتْعَبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْنَ وَلَا يَدُرُّكُمْ تو کیا تم پھر اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اُفِ اللَّكُمْ وہ سادہ مہتبا بڑا خوبصورت عجمہ اس کا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اردو میں یا اگریزی میں اس کا مزا نہیں آتا ترجمہ کا اَفِ اللَّكُمْ وہ پنجابی میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں یعنی اردو میں یہی تجمعہ آپ کو ملے گا افسوس ہے تم پر وہ مفہوم نہیں ادا کر سکتا ہے جو مفہوم پنجابی میں آپ ادا کرتے ہیں تمہارے بھی اور ان کے بھی جن کی تم عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر وہ عقل نہیں کرتے یہ وہ بڑا خصوصت انداز ہے قرآن مجید کا اب یہ ساری چیزیں جہاں میں رکھے گا کہ ترجمہ آپ پڑھتے ہوئے اس واقعے سے گزر جائیں گے بڑی تیزی سے وہ اثر نہیں ہوگا لیکن اب ان آیات کو آپ پڑھیں گے اور خاص طور پر جملہ فیلیہ جملہ اس میں میں کنورٹ کرنا اور پھر اس ایکسپریشن کو ظاہر کرنے کا انداز جو ہے تو انشاءاللہ آپ کو زیادہ مزا آئے گا یہ دیکھیں سب چیزیں الحمدلہ ہم پڑھ چکے ہیں صرف ایک چیز آپ نے محسوس کی ہوگی یقینا کہ ابھی اس سٹیج پر جو چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں آپ کو بتا دی جائیں تو جلدی سے آپ سمجھ لیتے ہیں آپ کے لئے پک کرنا آسان ہو رہا ہے انہی پڑھنے کے بعد سمجھانے پر آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے لیکن ایک وقت انشاءاللہ ایسا آئے گا کہ آپ پڑھیں گے اور خود سمجھیں گے انشاءاللہ لیکن پہلا سٹیج ذہن میں رکھی گئی ہے ابھی ہمیشہ میں یہ کہا کرتا ہوں اپنے سٹوڈنٹس کو اور میں نے آپ سے بھی پہلے دوسرے دن بات یہ کی تھی کہ آپ نے کمپیرزن ضرور کرنا ہے کہ اس کلاس میں آنے سے پہلے آپ کو کیا کچھ آتا تھا آپ رفعہ نصب جر مرقب اضافی نائب الفائل اور یہ ضمیر اور پتہ نہیں ہے تو جلے کچھ چیزیں ایسی ہیں لیکن ان میں سے بہت ساری ایسی چیزیں ہم نے کسی چیزوں سے آپ واقف تھے کیا اس روپہ تعاقید کیسے پیدا کی جاتی ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے یہ سارا اس طرح کیوں الفاظ آ جاتے ہیں قرآن مجید میں یہ اس پر زبر کیوں آ جاتی ہے اس پر بیش کیوں آ جاتی ہے بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو آپ کے علم میں نہیں تھیں لیکن الحمدللہ اگر آپ کمپیرزن کریں گے اپنے اس دور کا اس دور کے ساتھ لیکن ایک واضح فرق آپ کے سامنے آئے گا تو جب آپ یہاں تک پہنچئے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تو وہاں تک بھی آپ پہنچ سکتے ہیں کہ آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہوں اور آپ کو قرآن مجید سمجھ میں آ رہا ہو یا آپ سن رہے ہوں اور جب قرآن مجید آپ کو سمجھ میں آنے لگ جائے تو آپ یقین مانیئے آپ رمضان میں اس جیس کو واقعی محسوس کریں گے کہ اس کا لطفی اور ہوتا ہے اس لئے آپ جب دیکھتے ہیں کہ جب عرب قرآن پڑھتا ہے تو اس کی آواز کا اتار چڑھاؤ وہ اصل میں وہ ایکسپریشن ہی ہوتا ہے جو ہم پیچھے کھڑے بالکل نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ کیا ہوا کیا یہاں کیوں اس کی آواز جو ہے یہاں اوچی گئی ہے یہاں نیچی ہو گیا یہاں آواز بھرا گئی ہے یہاں پھر یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہم بس پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو اس لطف کو حاصل کرنے کے لئے واقعی قرآن مجید کو لطف کے ساتھ پڑھنا چاہیے لطف حاصل کرنا چاہیے اس میں ہدایت ہے ہمارے لئے سب بات ہیں اپنی جگہ کہ ان قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے جو خوشی اور ایک مزہ انسان کو لینا چاہیے وہ میں سمجھتا ہوں کہ حاصل آپ کو اسی وقت ہوگا جب آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے عربی زبان آئے گی تو آج کا ہمارا جو ٹوپک تھا وہ یہی تھا کہ جملہ فیلیا کو ہم نے اسمیہ میں کنورٹ کیا اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ فائل کو اٹھائیں گے اور فیلز کے شروع میں لے آئیں گے اس طرح وہ جملہ اسمیہ بن جائے گا اب اس پر جملہ اسمیہ کے قواعد لاغوں ہوں گے اور جملہ اسمیہ کا موٹا قائدہ یہ ہے کہ جملہ اسمیہ میں خبر جنس اور عدد کے اعتبار سے مبتدہ کے مطابق استعمال ہوتی ہے ہمیں چاہوں گا کہ دو تین ایگزیمپلز ہم کر لیں تاکہ پھر اس کے بعد اگر ٹائم ہوا تو ہم آگے چلیں گے جلس الولدانی امام المعلمی جی سب سے پہلے اس کو ٹرانسلیٹ کون کرے گا اس جملے کو ٹرانسلیٹ کریں بلکہ ٹرانسلیشن بعد میں کریں گے انشاءاللہ اللہ پہلے صرف پہچانے کے اس میں فیل فائل مفہول وہاں یہ سب چیزیں جو ان کو بتائیں اس میں فیل کیا ہے جلسہ فائل الولدانی ظاہر ہے ٹھیک ہے امام المعلمی یہ کیا ہے یہ مطالع کے فیل ہے ماشاءاللہ مرقب اضافی اور ظرف ٹھیک ہے ظرف جگہ فیل کے واقع ہونے کی وقت یا جگہ کو جو بتاتا ہے اسے ہم ظرف کہتے ہیں تو جلس الولدانی امام المعلمی اب آپ ترجمہ کر سکتے ہیں کہ دو لڑکے بیٹھے معلم کے سامنے دو لڑکے معلم کے سامنے بیٹھے اور چونکہ آپ کا جملہ فیل سے شروع ہو رہا ہے لہٰذا جملہ فیل ہی آیا ہے جملہ اس میں ہم اسے کنورٹ کرنا چاہتے ہیں طریقہ کار کے آئے فائل کو اٹھائیں گے اور شروع میں لے جائیں گے تو یہ آپ کا الولدانی شروع میں آ گیا بن گیا اب مبتدہ کا آپ دو عدبار سے انیلسز کر لیں جنس اور عدد کے عدبار سے یہ مذکر ہے اور مصنع ہے لہٰذا اب آپ کا جو فیل استعمال ہوگا وہ بھی مذکر مصنع استعمال ہوگا تو وہ کیا ہوگا الولدانی جلسا الولدانی جلسا امام المعلمی یہ وہ بیسے کہ بیسے رہے گا کلیر نصر المسلمونہ اخوانہم جی اس میں فیل کے نصرہ فائل ہے المسلمونہ ظاہر ہے اخوانہم کیا ہے نصر المسلمونہ مسلمانوں نے مدد کی اب ظاہرہ مدد کسی کی کی جائے گی اخوانہم اپنے بھائیوں کی مسلمانوں نے اپنے بھائیوں کی مدد کی یعنی ہم سے آپ ہی نہیں کہ مسلمانوں نے ان کے بھائیوں کی مدد کی یعنی مسلمانوں نے اپنے بھائیوں کی مدد کی یہ آپ کا مفہول ہے ٹھیک ہو کیا اس کو ہم جملہ اس میں میکنور کرنا چاہتے ہیں کیا کریں گے المسلمونہ اب یہ آپ کا مفتدہ بن گیا دو عدبار سے اس کا انیلیسز کر لیں جن سو عدبار سے یہ جمع مذکر ہے لہٰذا آپ جو آپ کا فیل استعمال ہوگا وہ بھی جمع مذکر والا سیخہ استعمال ہوگا نصر 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 المسلمونہ نصر اخوانہم شرب الاولاد لابانا جمعہ فیلیہ اس میں میں کنورٹ کروں الاولاد اب شربا شربا شربو اب یہاں دیکھیں آپ کو دو علیف خالی نظر آئیں گے ایک شربو کا اور ایک اللہ بنا کا اور وہاں دیکھیں صرف اور بلکہ یہ واو کے اوپر جو ساکن نظر آ رہا ہے یہ بھی نہیں آپ کو لکھا ملے گا تو واو علف علف پھر لام یہ چار جو ہیں وہ بغیر کسی حرکت کے آپ کو نظر آئیں گے باہ کی پیش ڈائریکٹ لام کے ساتھ جا کے ملے گی الاولادو شربو لابانا راجعاتل بناتو من المدرساتی لڑکیاں لوٹیں مدرسہ سے لڑکیاں سکول سے واپس آئیں جملہ فیلی ہے اس میں ہمیں کنورڈ کریں البناتو اب اس کا تائین کر لیں جمع مونس لہٰذا اب جو فیل آپ استعمال کریں گے وہ جمع مونس کا فیل استعمال ہوگا رجع سے گردان کریں جمع مونس کی سیکھے تک جائیں رجعا رجعا رجعو رجعات رجعاتا رجعنا البناتو رجعنا من المدرساتی ایک پوائنٹ ذہن میں اور آیا وہ بھی آپ کے ساتھ جس کس کرتے جلوں دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ جملہ فیلیا میں جو ترتیب ہوتی ہے اس میں آپ فائل مفہول کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن کہیں پر ریسٹرکشن ہوگی وہاں فائل اور مفہول کی جگہ تبدیل نہیں کر سکتے یہ نورمل ترتیب ہے یہ آپ نے فائل اور مفہول کی جگہ تبدیل کر لی معنی میں کوئی فرق نہیں پڑا ٹھیک ہے نصر عیسی موسی اب جملہ کا کیا معنی ہے عیسی نے موسی کی مدد کی اب آپ جائیں کہ فائل اور مفہول کی جگہ تبدیل کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اب آپ تبدیل کریں گے تو فرق پڑ جائے گا اب وہ متقلم بات کرنے والے کا مقصد فوت ہو جائے گا لہذا یہاں پر آپ فائل اور مفہول کی جگہ تبدیل نہیں کر سکتے ٹھیک ہو گیا ایک چھوٹا سا پوائنٹ آسکتے ہیں نا میں نے بتایا تھا آپ کو جس طرح ہم نے کتابن کو میں آگے لے گیا تھا سب سے پہلے تو اگر اس بات کو میں یہاں پر اپلائی کروں تو مفہول کیا ہے یہ ہے نا آپ کا ہو یہ بنانا یہ شکل بنینا تو یہ شکل عربی زبان میں possible نہیں ہے پتہ کرنا کیا ہوتا ہے ایسی صورت میں اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں اس کی ایکزمپل ابھی آپ کو دیتا ہوں میں قرآن مجید سے دیتا ہوں اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو اب یہ ہو آپ کو پتہ ہے یہ زمائر اٹیش زمائر ہے ایسی ہے نا اچھا اب اسے سپورٹ چاہیے اس کی سپورٹ کے لیے پھر ایک لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایہ یہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے ایہ ہوں ضربتو میں نے اسی کو مارا یعنی دیکھیں یہ تقدیم تاخیرم کیوں کرتے ہیں سٹریس دینے کے لیے ضربتو ہوں میں نے اس کو مارا آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے اسی کو مارا یعنی اور کسی کو نہیں میں نے اسی کو مارا یہ کہنا چاہتے ہیں نا تو زہر بعد ہے اسے آپ آگے لے کے جائیں گے پہلے کر دیں گے اس کو اب وہ اکیلا تو آپ استعمال نہیں کر سکتے زمیر لہذا اس کو سپورٹ کے لیے آپ ایہ ایک ورڈ استعمال کرتے ہیں جس کے اپنے کوئی معنی نہیں ہے جائیں رکھے گا ایہ ورڈ کے اپنے کوئی معنی نہیں ہے یہ صرف اس ہو کی سپورٹ کے لیے استعمال ہوئے ہیں ایہ ضربتو میں نے اسی کو مارا اس لئے آپ دیکھتے ہیں کہ سوط الفاتح میں کیا الفاظ آپ کو ملتے ہیں ایہ کا نعبدو اور تجمع کیا کرتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں وہ ہی کا مہم کیسے پیدا ہوتا ہے وہ اصل میں نعبدو کا تھا اب نعبدو یہ فیل مزارے ہے اب ہم اس کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ اس وقت یہ بات میں آپ کے سامنے دوبارہ رکھوں گا نعبدو کا ہم تیری عبادت کرتے ہیں کہنے کے لئے ہم نے کہا مفہول کو شروع میں لگایا اب وہ کہا لیدہ نہیں استعمال ہو سکتا لیدہ اس کی سپورٹ کے لئے لفظ ایہ استعمال کیا ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستائین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں تو یہ مفہوم یہ پیدا ہوتا ہے تو یہ بھی دو پوائنٹس تھے اہم یہ بھی یہاں ڈسکس ہو گئے اب دیکھیں انشاءاللہ پرسوں ہم نے فعل مزارے شروع کرنا ہے اب فعل مزارے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا صرف زمانہ تبدیل ہوگا حال اور مستقبل ماضی سے ہم حال اور مستقبل کی طرف آئیں گے باقی جتنی چیزیں ہیں فائل اس کا اسم ظاہر ہونا یا ضمیر ہونا مفہول اس کا اسم ظاہر ہونا یا ضمیر ہونا متعلق فعل پھر چملہ فیلیا کو اس میں ہمیں کنورٹ کرنا پھر معروف کا مجھول بنانا یہ سب باتیں ہم تفصیل سے پڑ چکے ہیں اب وہ سب باتیں میں دوبارہ اس تفصیل سے آپ کے سامنے پیاننے کروں گا میں نے صرف اب یہ کرنا ہے ذرابہ کی بات کی ہے ماضی کی اب وہاں پر میں مزارے کی بات کروں گا یا ضرابو باقی سب چیزیں وہی رہیں گی ٹھیک ہو گیا تو اس لیے اب ہم تھوڑا سا سپیڈ پکڑیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں مقصد ہم سب کا یہی ہے کہ ہم قرآن اس کا کلام سمجھنا چاہتے ہیں نہ میرا کوئی دنیاوی مقصد ہے اس میں نہ آپ کا کوئی دنیاوی مقصد ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لئے آسانی فرمائے سبحانک اللہ وابی حمدی کا نشدو اللہ الہا الہا انتا نستخفی روکا ونتو بھی موسیقی